آداب ناظرین میں محمد دستگیر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ای نیوز ہیدراباد میں سب سے پہلے تمام لوگوں کا جو کل خلی خطبشاہ کے میدان میں آئے ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یقیناً شہریں ہیدراباد نے کل ایک ایسا احتجاج درج کروایا ہے وہ احتجاج انشاءاللہ ہیدراباد کی تاریخ میں جب این ار سی سی اے کیا اور ایم پی آر کے خلاف میں جب ایک تاریخ لکھی جائے گی تو انشاءاللہ اس میں خلی خطبشاہ کا نام بھی لکھا جائے گا میدان کا نام بھی لکھا جائے گا چوبیس تاریخ کی تاریخ بھی لکھی جائے گی اور میں تمام ماہ پر آنے والوں کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام ہمارے جترے لوگ اس کے اندر تعاون کیے ہیں جن لوگوں کی مدد سے آج وہ پروگرام کل ہم کل وہ پروگرام کامیاب ہوا ہے میں اس کے لئے تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ابھی ہمیں ایک ایف آئی آر کی کاپی ملی ہے جس کا ایف آئی آر نمبر 55 آف 2020 جو کہ چار منر پولیس ٹیشن سے کیا گیا ہے اس کے اندر سید سلیم صاحب کو اور مجھے خاجہ بلال کو اور عمران پتابگڑی کو کیس میں بک کیا گیا ہے 181 سیکشن اور 505 سیکشن کے تحت بک کیا گیا ہے چلیے ہم 188 سیکشن کو ہم مان لیتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے لئے جو ہے وہ تاخیر ہونے کے لئے وہ بک کیا گیا ہے لیکن سیکشن 505 جو بک کیا گیا ہے وہ 505 سیکشن جو ہے وہ عمران پتابگڑی نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ حیدر آباد میں شاہین باغ کیوں نہیں ہے تو میں سی پی صاحب کو یہ اور ہمارے ایڈیشنل سی پی صاحب جن نے جھمپے کیس بک کیا ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب یقینا یہ میرا بھی سوال ہے کہ حیدر آباد میں شاہین باغ کیوں نہیں ہے آپ اور سو کیسز بھی بک کریے اس کے بعد بھی سو کیسز کے بعد بھی یہ ہم حیدر آبادیوں کی دل کی بات ہے کہ حیدر آباد میں شاہین باغ کیوں نہیں ہے یہ دراصل سوال ہمارا یہاں کی وقت کی حکومت سے ہے یہاں کی خائدین سے ہے جو احتجاجیوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں سمجھو میرے حیدر آباد کے بھائیوں ابھی بھی سمجھو کہ عمران پتاب گڑی کے اوپر کیس بک کروانا یعنی چلے ہم مان لیتے ہیں کہ میرے پہ اور سلیم صاحب پہ ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں اس بات کو لیکن عمران پتاب گڑی کے اوپر کیس بک کر کے 188 اور 505 کے تحت عمران پتاب گڑی کو بک کر کے اس میں کیس میں ایتری بنانا یہ بڑی ہم کو ناگوار گزری ہے بات یہ آپ نہیں شہدر آباد کا ہر ایک بچہ سوال کر رہا ہے کہ حیدر آباد میں شاہین باق کیوں نہیں ہے آج سے دو مہنے پہ دیڑ مہنہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کے ذریعے اس بات کو کہا تھا کہ حیدر آباد میں شاہین باق کیوں نہیں ہے دراصل یہ سوال ہمارا خیادت سے ہے تو ہماری پتانے شہر کے کوتوال صاحب کو اس بات سے تکریف کیوں ہوتی ہے اب ارحال آپ تو کیس بک کر دیئے ہیں پتانے کس کو خوش کرنے کے لیے بک ہوئے ہیں اسی خلی خطب شاہ کے میدان کے اندر تھوڑے دن پہلے بی جے پی والوں نے ایک پروگرام کیا تھا وہاں پر انہوں نے بھی ایک ریلی کی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم مار کے دیں گے آزادی ہم بھگا کے ملک سے دیں گے آزادی ان ناروں کو آپ کبھی ان کے اوپر کیس نہیں بک کرے لیکن ہم خالی اتنا سوال کرتے ہیں کہ ہیدر آباد میں شاہن باخ کیوں نہیں اس پر کیس بک ہوتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات سے کہ آخر یہ کس کی حکومت ہے تلنگانہ کے اندر یہ آخر بی جے پی خوش ہوگی اس سے یا کون خوش ہوں گے یا کیسی آر خوش ہوں گے یا ہمارے ایریا کے ایم پی خوش ہوں گے یا ایم ملے خوش ہوں گے پتانے کس کو خوش کرنے کے لیے یہ ہم پر فائن آٹ فائی اور ون ایٹی ایٹ سیکشن لگایا لیا ہے یخین جانئے گا میں سلیم صاحب سے ابھی فون پر بات کیا ہوں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سلیم صاحب سے ملاقات بھی ہوگی میری ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس ہم کو سیکشن فورٹی ون کی نوٹیس ہم کو سرف کرے اور یخین اس کے بعد ہم عدالت کو جائیں گے جو بھی ہماری لیگل کیاروائی کرنا ہے یہ خیرن کاروائی کریں گے لیکن اگر سو بھی مخت میں بک ہو جائیں گے اس کے بعد بھی میں آپ سے پھر سے سوال کرتا ہوں کہ شاہنباق حیدرباد میں کیوں نہیں آپ ہم کو جیل میں ڈالیے آپ ہم کو پی ڈی ایکس میں ڈالیے آپ ہم کو آپ ہماری آواز بن کر دیے میں سی پی صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ سب مت کریے آپ گولی مار دیجئے ہم کو ماری دالیے تاکہ ہم کسی سے سوال ہی نہ کرے آپ ہم یہ جان لے لیجئے آپ ہم کو گولی مار دیجئے تاکہ خصائی ختم آپ کو بھی سکون یہ وقت کے جو ہے فیرون کو بھی سکون سب کو سکون ہو جائے گا لیکن میں اگر اپنی بات کو بند کرتا ہوں تو یقین جانیے گا آج شہر کے ہر بچے کے دل میں یہ سوال ہے شاہر بچے سوال کرنے کے لئے ڈر رہے ہوں گے لیکن بچوں کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ اہدرباد میں شاہنباق کیوں نہیں عمران پتاب گڑی کے اوپر کیس بک کرتے آپ بک کریے گا وہ عمران پتاب گڑی ڈننے والا نہیں ہے آپ اتر پردیش کی حکومت نے ایک کروڑ چالیس لاکھ کی نوٹی چار لاکھ کی نوٹیس دی اس کے دوسرے دن وہ احتجاج میں شامل تھا آپ کیس ایس بک کرتے جائیے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ایک ایسا جذبہ مانتے ہیں کہ ہندوستان کے آئین کو بچانا ارے بھارتی جنتہ پارٹی نے جب کھولی خطب شاہ میدان کے اندر احتجاج کیا وہاں پر کیسے فرقہ پرس نعرے لگائے گئے میں آپ کو سیلی پلے کر کے میرے پیچ پر ڈالوں گا سن لیے گا اگر وہ میں سنا دوں تو لوگوں کے اندر غصہ پیدا ہوگا اس لئے میں وہ نہیں سنانا چاہ رہا ہوں لیکن ان پر کوئی کیس نہیں بک ہوتا جہاں پر ہم کھولی خطب شاہ کے میدان کے اندر مسلمان ٹھہر کے سویدھان پڑتے ہیں کونسٹیوشن آف انڈیا کا جو اس پریامبل پڑتے ہیں تو آپ کو تکلیف مسلمان ٹھہر کے جنگر من پڑتا ہے تو اس پہ آپ لوگوں کو تکلیف بھارتی جنتہ پارٹی والے وہاں پر آکے فرقہ پرست بیانات دیتے ہیں ان کے پر کیس نہیں بک کیا جاتا ہم پہ کیس بک کیا جاتا ہے چلیے آپ سے یہ محبت بھی ہم خبر کرتے ہیں بتائیے کب جانا ہے جیل کو پھر سے دوبارہ جیل جانے کے لئے تیار ہے آپ کیس بک کرتے رہیے اور ہم یہ نعرہ ضرور لگاتے رہیں گے کہ ہندوستان زندہ بات انخلاب زندہ بات ہندو مسلم ایکتہ زندہ بات ہمارا سیکولرزم زندہ بات آپ کیس بک کرتے رہیے ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے اور میرا آخری سوال یہ ہے شہر حیدرباد کے اندر شاہن باغ کیوں نہیں ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے میں عمران پتاب گڑی کے ساتھ یہ سوال کے لئے ٹھہرا ہوں آپ عمران پتاب گڑی پہ کیس بک کرے ہیں فائن آٹ فائی کے لئے تو آپ کہہ کے ہر بچے پہ بک کریے کہ فائن آٹ فائی کے اپر سہیب کے ہر بچے کے لئے کریے کیونکہ ہر بچے کے دل کے اندر کا سوال کو کل خلی خطف شاہ کے میدان میں عمران پتاب گڑی نے سوال کو پیدا کیا آپ سے سہا نہیں گیا پتانے کس کی رضا مندی کس کو خوش کرنے کے لئے آپ ہم پر مخدمات بک کرے ہیں آپ کو اپنے مخدمات مبارک ہم کو اپنی جد و جہد مبارک آپ کو اپنی میں کیا کہوں آپ کو آپ کرتے رہیے اپنا کام ہم کرتے رہیں گے اپنا کام انخلاب زندہ واد ہندوستان زندہ واد ہندو مسلم ایک تا زندہ واد شکریہ